اسلام علیکم میں ہوں کیاکشاں بخاری اور اس وقت آپ مجھے ہرپل جیو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک آباوٹ سم آف دا سٹف گوئنگ اراؤنڈ اور بائی سینگ دیز ایم ٹاکنگ آباوٹ آئی سپریچول اور بیوٹیفل جرنی آف لف ایس خدا اور محبت سیزن تھری کچھ عرصہ پہلے یعنی دو ہفتے قبل اس ڈرامے نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا اور پھر ہم نے کلائمکس میں دیکھا کہ دونوں ہی لیڈنگ کیریکٹرز اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں کہ فرہاد آخر کیسے مر سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کچھ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جنید خان اس نون ایز سکندر سائن ہے اور ان سے ہم پوچھیں گے چند سوالات کہ اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا over to you جنید میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس سیریل کا کلائمکس لکھتے تو کیا لکھتے اگر میں اس ڈرامے کا اینڈ لکھتا تو یاد میں ایک بہت سکون پسند انسان ہوں اور ہیپی اینڈنگ پر بلیف کرنے والا آدمی ہوں ہیپی اینڈنگ ہونی تھی اور رومانہ اور سکندر کی تو باقی اس ڈرامے میں ہیپی اینڈنگ ہی ہوئی ہے سو وہ نکل جاتے ہنیمون پر شادی کے بعد دوسرا یہ ہے کہ فیدی اور ماہی جو ہے وہ کافی حد تک چل ہو جاتے جو اتنے obsessive behavior میں وہ چل رہے تھے وہ ریلاکس ہو جائے تو ان کی شادی ہو جاتی اور شادی کے بعد جو ہے ان کے سال دو سال بعد بچے ہو جاتے اور فیدی جو ہے وہ ڈائپر بدل رہا ہوتا سکون سے normal انسانوں کی طرح اور مزار سے نکل کے گھر میں شفٹ ہو جاتا مطلب اگر جنید اس سیریل کا کلائمیکس لکھتے تو سب کچھ اچھا ہوتا کچھ رونا دھونا نہیں ہوتا سارے ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ سب آرام سے سب کچھ سائٹلمنٹ ہو جاتی اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر آپ فرہات کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ نصیحت کیا ہوتی اچھا مطلب آپ فرہات سے کہتے کہ تھوڑا سا بیلنس کرو بہت زیادہ آشیکی اور ماشوکی کا سلسلہ ہو گیا ہے اوکے جنید اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے خبریں چیک کی اس سیریل سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پر جا بیٹھے ہیں اور لٹریلی وہ اپنی محبت ملنے کی امید لیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو آپ خاص طور پر کیا کہیں گے ہاں میں نے کچھ ایسی خبریں پڑی ہیں جہاں پر لوگ ایسے انسپائر ہو کے مزاروں پر گئے ہیں وہی ڈوائنس کروں گا جو میں نے فرہات کو کی بیلنس ہر چیز بہت ضرورت ہے دیکھیں خدا بھی بیلنس پر بیلیف کرتا ہے اور یہی چیز میں سب کو کہوں گا جو بھی لوگ اس پلے کو دیکھے انسپائر ہوئے کافی لوگ انسپائر ہوئے وہ یہی ہے کہ بیلنس کریں اپنوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اپنوں سے پیار کرنا بہت ضروری ہے خدا سے پیار کرنا بہت ضروری ہے دونوں چیزیں ساتھ لے کے ساتھ اوکے یہ ان کے لیے تھا جو اس سیریل سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئے ہیں آپ لوگ تھوڑا بیلنس کریں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون سا ایسا سین ہے جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند آیا میرا فیورٹ سین سیریل سے بہت زیادہ پسند آیا میرا فیورٹ سین ہے جو ساماج ہے امام سائن ہے وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی اس سین کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی تھی اس سین میں ڈائریکٹر سرے بجال بسائن نے اس سین کی ٹریٹمنٹ اس سین کا فلو جو پیچھے آرٹ ڈائریکشن کی جو موسک جو بیکڑاڈ سکور تھا سپسیفکلی جو سب چیزیں بہت فیری وان فون سین جو میں نے خوبی دیکھا وہ شوٹ کرتے تو احساس نہیں ہوتا ہمیں لیکن جب ہم اچھلی فائنل ایڈٹ میں نے دیکھا تو واقعی مجھے اس سین کا امپاکٹ نظر آیا اچھا فرہاد اور ماہی کے مر جانے کے جو تھم نیلز تھے وہ یوٹیوب پر ہمیں بہت آم نظر آئے جگہ جگہ جو ہے لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی ویڈیوز اگر آپ کے نظرے کسی ایک کو مارنا ایمپورٹنٹ ہوتا تو آپ فرہاد اور ماہی میں سے کس کو مارتے ہیں یہ عجیب سوال ہے دونوں میں سے کس کو مرنا چاہیے کیوں مرنا چاہیے بھائی کیوں مرنا چاہیے میں نے دونوں کو نہیں مرنا چاہیے دیکھیں اتنی ڈیڈی کشن اتنی محنت اور اتنی تگو دو کے بعد ایک رلیشنشپ کو continue رہنا چاہیے اور وہ ہیپلی ایور آفٹر بلکل ہونا چاہیے دونوں نے اتنی بہتنی محنت کی فرہاد کی ڈیڈیڈیڈیشن مہی کی ڈیڈیڈیشن اس پوسر سے دونوں گزرے دونوں کو مرزندہ رہنا چاہیے کیوں مارنا کیوں ہے اچھا یہ سوال میرے دماغ میں کافی عرصے سے تھا کیا ایسا ہے کہ اممہ سائن کو سکندر سائن سے زیادہ جو ہے وہ فرہاد سے محبت ہو گئی تھی تب ہی فرہاد اور ماہی کے رشتے کی بات کرنے کیلئے وہ اتنا ڈیپٹ میں چلی گئی لیکن سکندر سے جو ہے کہا گیا کہ بھائی رومانہ سے میل جول کم کرو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے بلکل یہ میجر فیکٹر ہو سکتا ہے پر ہاتھ کی دیڈیکیشن وز اٹرننگ پوائنٹ جس کی وجہ سے اممہ سائن کی جو دماغی ریجیڈیٹی تھی جو سٹیفنس تھی وہ چینج ہوئی اور اممہ سائن یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج پاس ان کے جو سکندر کی بھی دیڈیکیشن جو ہے ٹورز رومانہ انہوں نے بھی دیکھا پھر اممہ سائن نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوئیل ہیں تو یہ رشتہ پوسیبل ہو سکتا ہے تو اس فرحاد کی دیڈیکیشن وز اٹرننگ پوائنٹ جس کی وجہ سے اممہ سائن اپنے مائنسیٹ کو انہوں نے بینٹ کیا چینج کیا اوکے جنیر چلیں آپ جلدی سے بتا دیں کہ اس آرڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے جس آرڈینس نے آپ کو اتنا سارا پیار دیا اور خدا اور محبت ٹرینڈنگ ٹاپک بھی رہا دیکھنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا پاکستان میں پاکستان سے باہر پر دنیا میں خدا اور محبت کو آپ سب لوگوں نے بہت پیار دیا سکندر سائن کو بہت پیار دیا میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں چاہنے والے مجھے ملتے ہیں سکندر سائن کے نام سے بلاتے ہیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جس کی وجہ سے آج یہ پروجیکٹ اتنا سکسیسفل گیا اسی طرح ہم سے پیار دکھاتے رہے ہیں اور اسی طرح خوش رہے ہیں آپ لوگوں کو انٹین کرنا ہمارا کام ہے ہماری بھی کوشش یہ رہی گی کہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کے انٹیننگ پروجیکٹ دیتے رہیں تینکیو سو مچ جنیج فور گیونگ اس ٹائم ای نو کہ بہت سارے سوالات ہماری آرڈینس کے دماغ میں اٹھ رہے ہیں لیکن یہ چٹ چٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہونے بارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مزید بھی ہم ساری کاس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ٹل دین اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ